ہم بنے ہوئے ہیں اور تصویر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ سیٹ پر کیا سمیقرن چل رہے ہیں اور ہمارے ساتھ کاس میمان لگاتار بنے ہوئے ہیں شادہ آپ شم سے پروکتہ ہیں بی جے پی کے شادہ بھائی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایکزیٹ پول کی جو فگرز آ رہی ہیں بہت جگہوں پر بھارتی ہے انتہ پارٹی کے پرتیاشی لگاتار ایکزیٹ پول میں جیتے ہوئے بڑا بناتے ہوئے دیکھ رہے ہیں لیکن فائنلی اگر دیکھا جائے تو یہ ایکزیٹ پول کا جو سکور ہے فائنل سکور جو نکل کر کے سامنے آ رہا ہے بھارتی ہے پیجنٹا پارٹی کیا اس سے زیادہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے سکور یا آپ مانتے ہیں کسی کے نزدیک یہ سکور رہنے والا ہے ایکسپیکٹیشن ظاہر کر دی تھی ہم نے کہا تھا اس بار چار سو پار تو ہماری ایکسپیکٹیشن تو دیش کے بچے بچے کو پتا ہے تو ہماری ایکسپیکٹیشن کی تو باتی مت کیجئے ہم تو یہ کہہ رہے کہ کانگریس کی جو غلط فہمی ہے وہ کل دور ضرور ہو جائے گی اور ہم اپنی ایکسپیکٹیشن پر کھرے اتریں گے ہمارے کاریکرتاؤں نے پوری جی جان لگائی ہے اور جو کمیٹمنٹ ہمارے نیتاؤں نے کیا تھا ایک ایک ساتھی کاریکرتاؤں نے ایک ایک بوت کے اوپر کھڑے ہو کے اپنا ہنڈڈ پرسنٹ دیا ہے اور میں تو بڑھائی دوں گا دیو بھومی اترہ کھڑ کے تمام اپنے کاریکرتاؤں ساتھیوں کو جنہوں نے یوہ مکھے منتری پھوشکر سنگھ دھامی کے نیتاؤں میں جنہوں نے ہمارے پردیش عدیکش مہندر بھٹ جی کے نیتاؤں میں ہنڈڈ پرسنٹ ریزلٹ دینے کا کام کیا ہے اور یہ سیٹے ایتیہاسک مارجن سے جیتی ہوئی سیٹے ہوں گی اب ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ کتنے بڑے مارجن سے جیتے ہیں وہ دیکھنے کا وشے ہوگا بہت ایمانداری کے ساتھ سب لوگوں نے ایک پریبار کی طرح مہدی جی کے نیتاؤں میں جس طرح سے کام کیا اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ساموہک نیتاؤں کی جیت ہے یہ دیش کی جیت ہے اور کانگریس نے جس طرح سے لگاتار ویروت کیے ہمارا ویروت کرتے کرتے بھارتے جنتا پارٹی کا پولیٹیکل ویروت کرتے کرتے وہ جیسے شری رام کے ویروت پہ آگئے ان کے مندر کی پران پرتشتہ کے ویروت پہ آگئے وہ اپنے آپ میں بتاتا ہے ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ کانگریس غلط دشا میں آگے بڑھ رہی ہے پردیش کے دیش کے لوگ اس کا جو ریزلٹ ہے وہ کانگریس کو دکھائیں گے آپ کے پاس لوٹوں گی اور اس پر کانگریس پروکتہ کا بھی سچین جی کا بھی ریاکشن لوں گی لیکن اسے بیچ آپ کو اپنے درشکوں کو بتا دیں کہ لگاتار ہم یوپی اتراخند کے ہر سیٹ کا ایکزٹ پول دکھا رہے ہیں اب چلیے اتراخند آل آور دھیٹا دیکھ لیتے ہیں ایکزٹ پول میں مقابلہ کہا پر کس کے بیچ ہے وہ بتائیں گے لیکن فلال اٹاوہ کی اگر اترپدیش اتاوہ کی سیٹ کی بات کرے تو بیجی بھی کو بڑھا سمبھف ہے اٹاوہ سیٹ پار رام شنکر کٹیریہ آگے چل رہے ہیں لیڈ کر رہے ہیں ایکزٹ پول میں پچھڑے ایس پی کے جتیندر کمار تو بڑی خبار یہاں پر ہم آپ کو بتا رہے ہیں دوہزار انیس میں بیجی پی نے جیتی اٹاوہ لوگ سباسیٹ دوہزار انیس پہ ایس پی کے کملیشت کٹیریہ آ رہے تھے اس بار ایکزٹ پول میں پھر بیجی پی آگے ہے اٹاوہ میں دیکھیں 56.39 56.39 فیزی ووٹنگ ہوئی تھی ٹاوہ لوگ سباسیٹ پر قریب 18 لاکھ وٹٹس ہیں یہ مہتپور جانکاری ٹاوہ سیٹ کو لے کر ہم آپ کو دے رہے ہیں لیکن اگر اب راجدھانی اتر پردیش راجدھانی لکھنو کی بات کریں تو لکھنو سیٹ پر بیجی پی کو بڑھت سمبھا ہے لکھنو سیٹ سے راجنات سنگھ آگے چل رہے ہیں ایکزٹ پول میں ایس پی کے رویداس مہروترا پچھڑتے نظر آ رکھے ہیں اور لکھنو ہوت سیٹ میں شمار ہے جہاں سے کبھی اٹھل بیجی سانسط رہے اس بار پھر یہاں سے راجنات سنگھ آگے نظر آ رہے ہیں مہینے دیکھیں لکھنو میں اس بار 52.3% ڈی ووٹنگ ہوئی لکھنو لوگ سباسیٹ پر کل ووٹر 21.72 لاکھ کے قریب ہیں یعنی کہ 20 لاکھ بھتر ہزدار کے قریب ہیں یہ ہم نے آپ کو لکھنو کا ڈیٹا دیا ہے اس سے پہلے ہم نے آپ کو اٹاوہ کی جانکاری دی اب اگر کیسرگن سیٹ کی بات کر لیں کافی چٹچس سیٹ ہے یہاں پر کس طرح کا حال ہے یہ بھی اپنے درشک کو بتا دیں کیسرگن سیٹ پر بیجی بی کو بڑا سمبھاف کیسرگن سیٹ سے کرن بھوشن بریج بھوشن شورن سنگھ کے بیٹے آگے چل رہے ہیں ایکزٹ پول میں ایس پی کے بھگت رام پچھڑتے ہوئے نظر آ رکھے ہیں یہ ہم آپ کو کیسرگن سیٹ کی بارے میں جانکاری دے رہے ہیں کیسرگن سیٹ سے کرن بھوشن سنگھ آگے چل رہے ہیں ایکزٹ پول میں پچھڑے ہیں ایس پی کے رام بھگت بھگت رام آپ کو بتا دیں کیسرگن سیٹ میں اس بار پی ایکزٹ پول میں بیجی پی آگے ہے کرن بھوشن سنگھ آگے نظر آ رہے ہیں 2019 پہ بیجی پی سے بھوشن شورن سنگھ جیتے تھے اور اس بار دیکھیں کیسرگن سیٹ پر چھپن فیزی بوٹنگ ہوئی کیسرگن سیٹ میں کل بوٹرز کریب اٹھارہ لاکھ ہیں وہیں پر اگر امیٹی سیٹ کی بات کریں کیسرگن سیٹ کے بات تو یہاں پر بیجی پی کو بڑا سمبھو ہے امیٹی میں سمیتری رانی بمپر بوتوں سے آگے چلتی ہوئی نظر آ رکھی ہے وہیں پر ایکزٹ پول میں بیجی پی کو لیڈ ملتی یہاں پر ایکزٹ پول میں امیٹی میں نظر آ رکھی ہے تو امیٹی کا مقابلہ ایک ترپا نظر آ رہا ہے کینٹری امیتری اسمیتی رانی یہاں بمپر ووٹ سے آگے ہیں جبکہ ایکزٹ پول میں کانگریس کے کشوری لال شرما کچھڑ رہے ہیں امیٹی میں اس بار چاہوان دشلاو ایک پاس پیس دی ووٹنگ ہوئی لکھناو لکس با سیٹ پر کھل ووٹر سترہ لاکھ چانوی ہزار کے قریب ہے ریبریلی کی بات کریں ریبریلی سیٹ پر کانگریس کو بڑھت سمبھو ہے ریبریلی میں راہول گاندھی آگے دکھ رہے ہیں ایکزٹ پول میں پچھڑے ہیں بی جی پی کے دینیش پرطاف سنگھ راہول گاندھی کے لیے یہ ایمپورٹن انفرمیشن ہوگی اور بڑی خبر ہوگی کہ ریبریلی سیٹ پر کانگریس سباسیٹ میں کل سترہ لاکھ ترہاستی ہزار ووٹرز ہیں تو تمام گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں شاداب جی ہمارے ساتھ ہیں نیراج کولی ورش پترکار ہمارے ساتھ ہیں ان کا ہی سب سے بل روک کریں گے نیراج جی کیا کہیں گے آپ ریبریلی ایٹلیس کانگریس کے لیے اچھی خبر لے کر آ سکتی ہے ایکزٹ پول یہ دکھا رہا ہے کہ لیڈ ملتی کانگریس کو ریبریلی میں نظر آ رہے دیکھیں کہ ریبریلی سے کانگریس کا وضوط چڑا ہوا ہے لمبے سمیے تک سونیا گانڈی وہاں سے سانسد رہی اور اب یہی بات ہے کہ راہول گانڈی وہاں سے چناؤ لڑ رہے ہیں اور جب پارٹی کا سربوش لیڈر وہاں سے چناؤ لڑ رہا ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کارے گرتاؤوں کا اور پارٹی کا جو جور ہے جو طاقت ہے وہ کتنا گناہ بڑھ جاتی ہے اور آپ جب کوئی سیٹ آپ کی پرتشتہ سے جڑی بھی ہوتی ہو تو وہاں پارٹی پربندن سو گناہ زیادہ کر کے طاقت لگاتا کیا یہی وجہ تھی جب candidate selection کی باری تھی کانگریس کی بیچ میں کافی وقت تک اسمنجس کی ستی رہی تھی ہر کسی کی نگاہیا میتھی ریبریلی پر تھی وہاں پر candidate selection کو لے کے اور کانگریس نے بہت ولم سے بہت دیری سے ہم لوگ چرچہ بھی کرتے ہیں اس پر کہ وہاں پر پرتیاشی کا declaration کیوں نہیں کر رہی ہے کانگریس پارٹی تو اس وجہ سے ہی مجھے لگتا ہے کہ کافی جو ہے کچہ تانی کے بعد کانگریس پارٹی نے ڈیسائیڈ کیا کہ راہل گاندی وہاں سے چناؤ لڑے گا امیٹھی اور رائی بریلی دونوں پر کافی دیر تک پیچ پس آ رہا آخر میں کانگریس پارٹی نے وہاں ڈیسائیڈ کیا وہاں پر کشوری لال شرما اور رائی بریلی سے راہل گاندی چناؤ لڑے بلکل سچن دعوت بھی ہمارے ساتھ ہیں کانگریس کے پروختہ سچن جی سوال یہاں پر یہ ہے کہ رائی بریلی اور امیٹھی ان دونوں ہی سیٹوں کو دکھا جائے تو بھی اگر دکھا جائے تو امیٹھی میں سپرتی رانی بڑھک بناتے ہوئے exit پول میں نظر آ رہی ہیں یعنی کانگریس اس بار کے گیم پلان میں وہاں پر کامیاب ہوتی ہوئی نہیں دکھ رہی ہے دیکھیں انکم جی کل جب result آئے گا دیکھئے گا امیٹھی اور رائی بریلی ہم لوگ جیتیں گے اور اس کے ساتھ انڈیا الائنس کی جو ہماری سیٹیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں جان آنے والی امیٹھی میں یہ جو سنگوفہ رچہ بھارتی جنتہ پارٹی میں یہ سنگوفہ پلہ ہو چکا ہے شادہ بھائی یہ تو کہہ رہے ہیں وہاں پر بھی جیتیں گے انہیں اس پہ بھی بروسہ نہیں ہے شادہ بھائی دیدچ بھائی کو یہاں پر بھی بروسہ نہیں ہے وہ کریں یہ بھی تصویر بدل جائے گی بھارتی کلتہ پارٹی کی ہاں ڈیوالی ہے بھائی دیکھ میں یہ کہ سکھن بھائی کو بھروسہ ہے نہیں ہے کاغنگریس کے نیتاؤں کو بھروسہ ہے نہیں ہے بھروسہ تو اس دن بھارتی بھارتی جانتہ پارٹی کے سانسط تھے دبنگ گئی گنڈ اور لمپٹ کو وہاں کی جانتہ نے دیکھا ہے ڈبل انجن کی سرکار میں جس طرح سے انہوں نے جانتہ کے سامنے بطمی جی کیا ابیوار کیا اس سے وہاں کی جانتہ بہت رست تھی اور جانتہ نے محسوس کیا کہ ہم سے 2019 میں چھوک ہوا اسی چھوک کے محسوس کرنے کا پیڑام ہے کہ ہمارے راشتی ادھر سریخ سیاد ہو جی بھار ی انتر سے اتر پردیش کی جتنی بھی لوگ سوا چھتر ہے جہاں تک میرا ملیانکن ہے کہ سب سے بڑے مارج بہت کس نظریے سے دیکھ رہے ہیں چاہے ٹاوہ کی بات کر لیں چاہے ہم فروز آبات کی بات کر لیں تو ایسے میں سیٹوں پر جو اگزیٹ پول کی تصویر آ رہے ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں پاسٹ میں کیا تھا وہ آج تو موجود نہیں ہے لیکن یہ جو باقی سیٹوں کا جو دگجوں کا بات کر رہے ہیں ہم آج اس پر کر مجھے نہیں لگتا کہ اتر پردیش کے اندر انڈی ایلائنس کے جو پرت ستھا جنک چھتر ہیں وہ اس کے لئے بہت آسان ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ کنوز بہت آسان ہے لیکن کنوز ٹف ہے آسان ہو سکتا ہے لیکن مہین پوری بھی ٹف ہے اس میں جو ووٹر ہے اس کا ٹین جو ہے ابھی تک کوئی سمجھ نہیں پا رہا جات میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ناری شکتی نے بہت بڑا کھیل کیا ہے اس election کے اندر ناری شکتی کا چمتکار دیکھنے کو تھا جو موڈی اور یوگی کے اندر اتر پردیش کے اندر بہت ہی اچھے س پردیش کرنے کے لئے نکلا ہے کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ اکھلے شادو کے لئے سیٹ بہت آسان ہے لیکن دینیش جی لیکن موجود ہے اور دیکھتے چلے آ رہے ہیں لیکن تو ایک دیگ ویجی سیٹ ہے بھارت زندہ پارٹی کی یہاں کوئی چنوٹی نہیں ہے اور اسی پرکار سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی پرکار کا چیلنج بی جی پی کو نظر نہیں آ رہا ہے کافی کانٹروورشل سیٹ رہی کسی سر گنج باب ہم جاتے ہیں تو وہاں پر ان لوگوں کا پر دکھائی پڑتا ہے کامن میں بھی پر دکھائی پڑتا ہے اور جو وہاں کے بہت سیٹ اور بھی جتنی ساری سیٹ ہیں ان کو لے کر ترے ترے کی چرچ آئے ہیں آپ لگتا کیا ریزلٹ بدل بھی سکتے ہیں کئی سیٹ پر بدل ہو سکتا ہے یا مارجن آف ووٹ کافی کم رہے گا جو جس طرح سے آپ نے بہت ساری سیٹ پیترک سیٹ کو جکر کیا یا بہت ساری پرمک سیٹ سیٹ کو جکر کیا جن کی آپ چرچ کر رہے ہیں یہ سیٹ ہیں کہ بہت زیادہ نجدی کی لڑائی ہے اور ووٹ پرسنٹیج کیونکہ کافی کم رہا ہے تو یہ ضرور ہے کہ ہار جیت کا مارجن کم ہو سکتا ہے اور جو پرسیشتہ سے جوڑی سیٹ ہوتی ہیں چاہے ورونی پارٹی ہو چاہے ویپکش ہو آپ کو بتا کہ پوری تاکت لگا سیٹ تر چناؤ گڑتا ہے تو جہاں تاکت جیادہ لگائی جاری ہے ہار جیت کا انتر کم ہوگا ہار جیت کم ہونے مطلب ہے کہ سیٹ کا آنکلن کئی نہ گڑ بڑ بڑ بھی سکتا ہے ایسے بھی پریسار کرنا بھی بہت ایمپورٹن ہو جاتا ہے حالانکہ جو نارے بازی ہوتی ہے اس کا بھی کافی ڈیالوگ بازی بھی اثر ہوتا ہمارے ساتھ بنے رہیے کیونکہ ہر ایک سیٹ کا انفرمیشن سمی کرن جان کاری ایگزیٹ پول میں اپنے درشکوں کو دے رہے اور اب باری آتی الابہ سیٹ کی جہاں پر بی جی پی کو بڑھت سمبھ ہے نیرے جتری پارٹی بمپر بوٹو سے آگے چل رہے ہیں ایگزیٹ پول میں پچھڑ رہے کونگریس کے اجوال رمان سنگھ یہ بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں دیکھ الابہ میں بی بمپر بوٹو سے آگے چل رہی ہے یہاں پر بی جتری پارٹی تگڑی لیڈ لیڈ لیتے ہوئے نظر آرکھے ہیں اور اگر بات کریں الابہ میں اس بار قریب 51.78 فیز دی بوٹرز ہیں اسی پرکار سے مرزا پور کی سیٹ پی آتی ہے مرزا پور سیٹ پر آگے دکھ رہی ہے اگز پول میں پچھلے ایس بی رمیش چند بند دیکھیں مرزا پور میں اگز پول میں اچھی لیڈ ان کے نظر آ رہی ہے 2019 میں اپنا دل ایس تی جیتی مرزا پور لوگ سبا سیٹ پر اس بار 57 دش دو فی زی ووٹ ہوئی آن پر کھل ووٹ تی لاک سے زیادہ ہیں آزم گڑھ کی بات سماج بات سماج 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 پول میں اچھلے بی جی پی دنیش لال یاد اپنے رہوا 2019 پی آزمگر سیٹ 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 جیتی تے اکھلیش یاد اور 2019 میں بی جی پی دنیش لال یاد نیر ووہ ہارے ایک زی پول میں اس بار بھی ایس پی لیڈ 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 نظر آر ایک بڑی خبر آپ بتا رہے آزمگر لوگ سب سیٹ پر ایس بار 56 ایک دو فی سی ووٹنگ ہوئی کول ووٹرز 18 لاکھ 38 ہز سی یہاں پر جاتا ہے گورکپور میں بی جی پی مل رہی ہے بڑی لیڈ گورکپور میں آگے دکھ رہے ہیں بی جی پی سیٹ اور ایک بار پھر بی جی پی کو بڑت مل ت رہی گورکپور میں 2019 میں گورکپور سے روی کشن کی بمپر جیت 2019 میں ایس پی رام نشاد کو جیت ملی تھی ملا ماف کی جی گا ایس پی رام نشاد کو ملی تھی ایک بی جی پی آگے روی گورکپور میں اور کاشی میں ایک بار پی موڈی کی بڑی جیت دکھ رہی ہے وانسی سیٹ پر پی موڈی کافی آگے دکھ رہے ہیں ایک زیٹ پول میں کانگریس کی عجی رائی کافی پچھڑ رہے ہیں دوہزار چودہ اور دوہزار انیس پہ پی موڈی نے بڑی جیت حاصل کی تھی دوہزار انیس پہ پی موڈی نے اس پی کی شالی نے یاد کو رہایا اور دوہزار چودہ میں آپ کے ارون کے جری جیوال کو قراری شکست دی گئی کاشی میں اس بار بھیشن گرمی کے بیچ بھی چھپن دشلو تین پاس فیز دی ووٹنگ رہی اور کاشی میں قریب 19 لاک ووٹرز ہیں گوسی میں سماج بادی پارٹی راجی رائے کو بڑت سمو ہے گوسی میں آگے دکھ رہے ہیں اس پی کے راجی ورا ایگزیٹ پول میں پچھڑے اس بی اس پی کے اروند راج پار 2019 میں بی اس پی کے اطول گوسی سے جیتے تھے بی جی پی کے ہری نارائی راج پر کو ہرایا تھا ایگزیٹ پول میں ڈی اے کی سی پی 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 نظر آ رکھی ہے گوسی ایگزیٹ پول میں اتر پدیش میں اسی میں اسی کی تصویر کچھ اس طرح اوپر رہی ہے کہ ڈی 68 سے اکتر انڈیا ایلائنس نو سے بارہ اور دس شون تو تمام ہمارے ساتھ گیس پی موجود ہیں اور تمام گیس کے اگر پاس چلیں ہمارے ساتھ بریش پترکار تک کے بیچ میں ہے اور انڈیا گھڑ بندن جو جیت کے دعوے کر رہا ہے وہ 9 سے 12 پر سمٹ تے نظر آرہ ادھر ستخاتے میں شون جا رہا ہے ڈی لیکن 68 سے 71 اس پر نیرے جی آپ کیا کہیں گے آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں بلکل الگ سے ہوتی تھی کہ اتر پر دیش کا جو رائنی سینیریو ہے وہ بلکل الگ رہنے والا ہے اس کی پیتشا اور اس تھا کہ کسی کو بھی شک یا سندے نہیں ہے کسی بھی طرح کا کیونکہ پیشلی بار 66 کے آگ پاس بھارتی جنتہ پارٹی اور الائنس کو سیٹیں ملی تھی اور اس بار بھی آپ دیکھیں کہ اگزی اگزی پول سنکیت دیرہیں اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ دو چار سیٹیں آگے جائیں گی کم نہیں جائیں گی تو اتر پردیش میں کسی طرح کی کوئی بات ہی نہیں تھی کیونکہ اتر پردیش میں یوگی جی اور نرین بھوڈی جی کا جادو بول رہا ہے اس کا اثر دکھے گا اور وہ دکھے رہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کیونکہ کچھ گھنٹوں کا وقت ہے اور اس کے بعد زہر طور پر پردیش سب کے سامنے ہوں گے یعنی کہ آج کی رات جو ہے وہ مہت بھارتی جنت پارٹی سوچ بھی نہیں پائے گی کتنا بڑا جنہ دیس انڈیا گھٹ بندن کو دیا کلپنا بھی نہیں کی ہوگی کی اس طرح کا مہدے کی بات سن 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 بتا 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 رہا بتا رہا ساٹھ سے پائنسٹ سیٹوں کے بیچ میں ہم لوگ چناؤ جیت رہے اور اس سے اوپر بھی ہم جائیں گے تو کسی کو دو رائے نہیں ہونا چاہیے سب سے مہت کیا جنتہ نے اور جنتہ نے جو ساتھ دیا طاقت دیا اس کی بدولت ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج اتر پردیس کی رائنیتی کی ستھیتی جو ہے وہ پوری طرح ہرانی کی چھمتا رکھتے ہیں آج اتاوا کو لے کر کسی کے اندر پوربہ گرہ نہیں ہونا چاہیے شاداب جی جلدی سے فائنل کومنٹ میں بہت دھنیواد دوں گا سماج پارٹی کے ہمارے مطر بات کر رہے تھے کہ اکھلے شادب جی یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں مجھے اتنا بتا دیجئے اگر اتنا کچھ کر سکتے تھے اپنے